بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ منسٹری آف ہیلت کینگ لام آف سعودی عرب کے لیے نرسز ریکوائرڈ ہے جو کہ اوی سی کی آفیشل ویب سائٹ پہ ایڈورٹائزمنٹ نمبر نائنٹی ون سیکنڈ مارچ ٹو تاؤزن ٹوئنٹی تری کو شو ہوا تھا جن میں نرسز جو فیمیل نرسز ہے وہ ریکوائرڈ ہے سعودی عرب کے لیے نرسز کا جو کوالیفیکیشن ریکوائرڈ ہے وہ منیمم جو ہے وہ بچلر ڈگری ہونی چاہیے ٹھیک ہے جو ڈپلومہ ہولڈرز ہے وہ اس جاپ میں اپلائی نہیں کر سکتے جو ڈپلومہ کے بعد جنہوں نے پوسٹ آر ان کی ہے وہ الیجیبل ہے یا جنہوں نے جنرک کی ہے وہ الیجیبل ہے اور ایکسپیرینس جو ہے وہ منیمم ون یرز ہونا چاہیے ون یر ہونا چاہیے ایج کی لیمٹ جو ہے نٹ مور دن فورٹی فائف یئرز ٹھیک ہے ٹرمز کنڈیشن کیا ہے وہ بھی بتا دوں گا آپ لوگوں کو اور کب جو ہے یہ انٹرویوز پلین ہے وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں ٹرمز کنڈیشن یہ ہے کہ ڈیلیگیشن آف منیسٹری آف ہیلتھ کنگنم آف سعودی عرب جو ہے وہ آئیں گے اور وہ فیس ٹو فیس پاکستان میں انٹرویوز کریں گے جو بھی انٹرویوز میں سیلیکٹ ہو گئے تو ان کو وہ جاب جو ہے وہاں پہ وہ آفر کریں گے جاب لیٹر ملے گا ان کو ورک ایکسپیرنس جو ہے وہ جو ہے وہ چاہیے جنہوں نے ہاؤسپیٹل میں کام کیا ہے فار ایجیمپل ان پیشنٹ میں کام کیا ہو آئی سی یو میں یا ای آر میں کرٹیکل ایریاز یا ان پیشنٹ جہاں پہ آپ لوگوں نے کام کیا ہے تو وہ چاہیے ان کو پھر انگلیش جو ہے انگلیش سٹوڑی بہت آپ لوگوں کو آنی چاہیے پرفیکٹ جو ہے انگلیش لینگویج ہونے چاہیے سپیکنگ وہ ہونی چاہیے ٹھیک ہے پھر جو ہے سیلری جو ہے وہ ایج پر منیسٹری پولیسی ہوگی جو منیسٹری آف سعودی عرب کی منیسٹری آف ہیلت سعودی عرب کی جو پولیسی ہے اس کے حساب سے سیلری وہ دیں گے آپ لوگوں کو جس دن آپ لوگوں کی انٹرویو ہوگی تو اسی دن آپ لوگوں کو اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس لے کے جانے ہیں پلس سی وی لے کے جانے ہیں سی این آئی سی لے کے جانے ہیں اور اگر پاسپورٹ کسی کا اویلیپل ہے تو پاسپورٹ لے کے جائیں اگر نہیں ہے تو منیسٹری نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن ڈاکومنٹس آپ کے پاس اے ٹو زیڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے آپ کی ڈگری آپ کے ٹرانسکرپ آپ کی جو ایکسپیرینسز ہے وہ آپ کے پاس ہونے چاہیے سی وی اور سی این آئی سی آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو اب انٹرویوز شیڈیولڈ ہے وہ ہے سات مارچ کو تیوزڈے کے دن نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک اسلام آباد میں پی سی ہوتل جو کہ مالد روڈ صدر راول پنڈی میں واقعہ ہے وہاں پہ انٹرویوز ہوں گے ٹھیک ہے سات مارچ دو ہزار تیس کو نو بجے سے لے کے صبح نو بجے سے لے کے پانچ بجے تک شام پانچ بجے تک اسلام آباد میں انٹرویوز ہے پی سی ہوتل میں اور ترستے والے دن پھر نو مارچ کو نو بجے صبح سے لے کے شام پانچ بجے تک لاہور میں شالی مار ہوتل جو کی جیل روڈ پہ واقعہ ہے وہاں پہ یہ انٹرویوز ہوں گے ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں نے جو ہے انٹرویوز جانے سے پہلے آپ لوگوں نے اپنی آپ کو ریجسٹر کرنا ہے اویسی کے افیشل ویب سائٹ پہ جا کے اپنی آپ کو آپ لوگوں نے ریجسٹر کرنا ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ لوگ جو ہے وہ انٹرویوز کی لئے جا سکتے ہیں آپ لوگ جیسے کلک کر لیتے ہو اویسی کی افیشل پیچ پہ آپ لوگ جاتے ہو آپ لوگ سب سے پہلے جو ہے ریجسٹریشن کر لے تو یہ جو آپ لوگ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریجسٹریشن ہے اگر کسی کے آلیڈی لاغ ان بنی ہوئے ہیں وہ تو دارک یہاں سے لاغ ان کر سکتا ہے اگر کوئی فرس ٹائم یوزر ہے تو یہاں سے وہ ریجسٹر کر کے اپنی جو ہے ڈیٹیلز جو ہے وہ سبمیٹ کر لے اور اپنی ایکاؤنٹ کریٹ کر کے پورٹل پہ جا کے اپنی ڈاکومنٹس کو اپلوڈ کر دے اپنے بائیو ڈیٹا لگ دے اور پھر جا کے آپ لوگ انٹریوز دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگ اپنا فس نیم لکھنا ہے لاس نیم لکھنا ہے سینہ سینہ نمبر اور پھر یہاں پہ جو ضروری بات آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو بھی آپ لوگ نمبر لکھیں گے وہ کنورٹ نہ ہو فار ایجیم پر اگر کسی کا جیز نیٹورک ہے انہوں نے زونگ پہ کنورٹ کیا ہے یا زونگ کا جیز پہ کنورٹ کیا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ آپ لوگ کو پر او ٹی پی نہیں آئے گا مسئلہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ ریجسٹریشن کر لیتے ہو یہاں پہ اپنا ایمیل نمبر لکھ کے ایمیل ایڈریس لکھ کے یہاں پہ اپنا ایکاؤنٹ کر لیے ایکاؤنٹ کرنے کے بعد آپ لوگ جا کے اپنا پروفائل بننا لے اور جب آپ لوگ کا پروفائل بن جاتا ہے تو انٹرویو والے دن آپ لوگ جو ہے وہاں پہ جا کے آپ لوگ انٹرویو دیکھے آپ لوگ کو آتا ہے وہ بولا کرے خاموش نہ رہا کرے کوئی نہ کوئی انصر جو ہے وہ آپ لوگ ضرور دے دیا کرے میری بیسٹ ویشز آپ لوگ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے اور آخر میں جاتے جاتے میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح سے آپ لوگ کو انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہے تینکیو سو مچ اللہ حافظ